جبولپول کے نگر نگم میں لمبے سمجھ سے بھاشپا پارشد دل کے دورہ پارشد مت کی راشی کی مانگ سمیت کئی آنے مددوں کو لے کر آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی ان کی سمسیاؤں کا نیرہ کرن نہیں کیا گیا جس سے ناراض بھاشپا پارشد دل نگم نیتا پرتیپکش کملش اگروال کی نیترز میں اپنی ویبھنڈ مانگوں کو لے کر نگر نگم آیوکت کو ایک گیا پرشد پت کی راشی نہیں ملنے پر وکاسکار یہ عورد ہونے کی بات کہی گیا پر کیا ہے یہ نگر نگم کی تانہ ساہی کی آج ایک جو رویہ چل رہا ہے نگر نگم میں اس کے لئے ہم لوگوں نے آج ایک گیا پر دیئے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نگر نگم میں سب ہی ٹھیکے داروں کی دروازے کے پیچھے سے پیمنٹ ہو رہی ہے لیکن پارسدوں کے وکاس کے لئے پارسدوں کے پارسد مت کے لئے ان کے پاس فنڈ نہیں گئے کسی انیک سمسیاں ہیں جن کے لئے ان کے پاس وقت نہیں ہے ان کا یہ کئی کام ہے سب نگر نگم میں برشتہ چار مچانا آج ہم نے سب ایک گیا پن دیئے ہیں اور ہمیں کمیشنر صاحب نے بولا ہے کہ دو دن کے اندر ہم کچھ نہ کچھ اس کا اپائے ڈھونڈیں گے ہم نے دو دن کا سمیہ لے لیا ہے اگر یہ دو دن کے اندر پارسد مت کی کاروائی نہیں کرتے یا کوئی پرستا بنوانے کے لئے اکے نہیں کرتے ہیں تو ہم اس کے لئے دھرنا دینے کے لئے بات دیں اور ہمیں معلوم ہے کہ نگر نگم میں مہاپورجی کو وکاس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب سے وہ چناؤں جیتے ہیں ان کو نہ کسی پارسد کے ساتھ بیٹھنا ہے نہ کوئی پارسد مت کی بات کرنا ہے نہ کسی چیز کی بات کرنا ہے وہ اپنا گھومتے پھرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے اور رہی کامیسنر صاحب کی بات ان کے بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان کو سو بار بول چکے ہیں مگر وہ بار بار ایک ہی بات بولتے ہیں نگر نگم کے پاس پھنڈ نہیں ہے تو باقی جو برسٹ اچار ہو رہا اس کے لئے پھنڈ ہے کیا یہ میں کہنا چاہتا ہوں اور آج ہم لوگوں نے سبھی لوگوں نے یہاں پہ ایک گیاپن دیئے ہیں اور بھی کئی ہماری مانگے تھی کہ ایک تو یہ جو لاؤڈ سپیکر کی بات ہمارے ماننی مکہ منتری جی نے کہا ہے کہ یہ جتے سپیکر لگے ہوئے ان کو سب کو نکالا جائے دوسری چیز یہاں پہ جو ابھی کئی وارڈوں میں پانی کی سپلائی بند ہیں وہ پانی کی ہم نے بات رکھے ہیں اور دوسرا یہاں پہ جو آوارہ پسو بھوم رہے ہیں آپ پورے سہر میں جانور کو پکڑنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں ہر محلے میں سو سو پچاس پچاس کتے ہیں اس سے بہت جنتہ کا نقصان ہو رہا ہے آج ہم سبھی لوگوں نے اس پرکار کی مانگے رکھی ہیں اور اگر دو دن میں یہ مانگے ہماری پوری نہیں ہوتی ہے تو آنے والا سمیں نگر نگم کے لئے بہت بھیانک ہوگا الگ الگ جو سمجھے ہے اس کے لئے گیاپن دیا گیا پہلا ایک پارشد مت کی کام دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ماننے مکہ منتری جی نے ابھی جو نیم نکالا تھا مدردش شاشن دوارہ کی مندر مجید میں لاؤڈ سپیکر نہیں چلنا چاہیے اس کے بارے میں اور جو جنرل سمجھے ہے جیسے لائٹ کی اور جل کی سمجھے ہے اس کے بارے میں گیا پتا ہے